محلہ قادر آباد کی عوام کو گندے پانی نے رولا دیا بیورو چیف آئی نیوز میاں والی عبدالقیون خان نیازی کی ریپورٹ کے مطابق محلہ قادر آباد میاں والی صفائی کی ابتر صورتحال کندیاں لنک روٹ میاں والی محلہ قادر آباد گلی نمبر ایک اور گلی نمبر دو کے مکینوں کی زندگی عجیرن بن گئی گندہ جوہر نماتہی تین سے پانچ فٹ گہرہ پانی اور منوں کے حساب سے تیرتہ گند علاقہ مکینوں کے لئے عذاب بنا ہوا ہے نمازیوں کو بے حد مشکلات کا سامنا ہے مسجد کا راستہ گندے پانی نے بند کر رکھائے اہلے علاقہ نے نپٹی کمیشن میاں والی اور وزیرحالہ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ مقامی مینسپل کمیٹی کے افسران عوام کو بے چین کرنے میں آگے آگے ہیں ان گئر ذمہ داراؤں کے خلاف فوری ناوٹس لے کر اہلے محلہ کو اس تقریر سے نجات دلائی جائے خبر شامل کتے ہیں شورکورٹ سے جہاں ڈی ایس پی سرکل شورکورٹ مہر حیات سرگانہ کی سربراہی میں منشیات سے آگاہی کے سلسلے میں واق کا انکات آگاہی واق ڈی ایس پی آفسس شورکورٹ سے شروع ہو کر تحصیل چوک پر آخر اقتتام پذیر ہوئی واق میں پولیس افسران سیویل سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعدادات نے شرکت کی ڈی ایس پی سرکل شورکورٹ مہر حیات سرگانہ کا کہنا تھا کہ واق کا مقصد نوجوان نسل میں منشیات کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے منشیات کی روک تھام کے لیے عوام پنجاب پولیس کا ساتھ دیں احمد پور شرکیاں سے ہمارے تحصیل ریپورٹر ابو بکر سومرو کی ریپورٹ کے مطابق قریبی رشتہ دار جان کے دشمن بن گئے جھوٹے مقدمے درج کر آ کر حراسہ کرنے لگے پولیس آفیسر بن کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں گھر سے دربدر ہوں وزیرالہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف آئی جی پنجاب اور ڈی پیو بہاورپور سے انصاف فراہم کریں محمد منظور بلوچ کی پریس کانفرنس چنی گوٹ کے چک نمبر ایک سو اٹالیس کے رہائشی محمد منظور نے اپنے اہلے کھانا کے ہمراہ میڈیا کو بتایا کہ چک نمبر ایک سو سیتالیس کے رہائشی قریبی رشتہ دار اخلاق گلام قادر عرف گوگا اور عمران وغیرہ جو کہ میرا جینا محال کر رکھا ہے مجھے کئی بار ناجائش ترشدد کا نشانہ بنایا میرے خلاف تھانا چنی گوٹ میں جھوٹا مقدمہ درج کروا کا حراسہ کر رہے ہیں جبکہ مقامی تھانے دار بن کر فون کال کے ذریعے مجھے تھانے بلا کر جان سے مانے کی دھمکیاں دیتے ہیں جس کی آرڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے متاثرہ منظور احمد نے تایا کہ میں تقریباً ڈیڑھ ماں سے گھر سے بے گھر ہوں اپنی بیوی بچوں سمیت اپنے ماموں کے گھر رہائش پذیر ہوں جبکہ میری جان کو خطرہ ہے متاثرہ محمد منظور نے وزیرالہ پنجاب محترمہ مریم نباز شریف آئی جی پنجاب اور ڈی پیو بہاول پور سے انصاف فراہمی کی اپیل کی ہے خبر شامل کتے ہیں وزیرالہ پاس سے جہاں سندس فاؤنڈیشن کو گرمیوں میں خون کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس وجہ سے تھیلسیمیا کے بچوں کا ایج بی لیول بہت کم ہو جاتا ہے بروقت خون کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی خدا نہ خواستہ موت واقع ہو سکتی ہے اس مشکل گھڑی میں پیریس سی این جی کی انتظامیہ نے سندس فاؤنڈیشن کو خون کا آتیہ دے کر ایک عظیم کام سر انجام دیا کئی معصوم بچوں کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنے پیریس سی این جی کے آمیر بڑھ اور محمد سجاد کے بھرپور تابون سے ایک کامیاب کیمپ ہوا اور آگے بھی انہوں نے سندس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا جس پر سندس فاؤنڈیشن کے ایڈنسٹریٹر یاسر خان اور مارکٹنگ مینجر ادنان خان ان کی ٹیم نے پیریس سی این جی کی انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا یاد رہے اس وقت سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کو خون کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر آباد و گردنبا کے نوجوانوں سے اپیل ہے ان بچوں کی زندگیاں بچانے کا ذریعہ بنیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں علی پور چٹھا کے نزدیک کوٹ ہرہ میں تیز رفتاری کے باعث ڈمپر نے سوتے ہوئے محنت کش کو مار دیا محنت کش بچوں کو جھولے دے کر اپنی روزی کماتا تھا علی پور چٹھا کے نواہی گاؤں کوٹ ہرہ کے نزدیک تیز رفتار ڈمپر نے سڑک سے دور سوہ ہوئے محنت کش پر اُلٹ کر اس کی جان لے لی امان اللہ جو کہ حافظہ بات کا رہائشی ہے گاؤں گاؤں جا کر بچوں کو جھولے دے کر اپنی اور بچوں کی روزی کماتا تھا آج صبح ڈرائیور کو نیند آنے سے تیز رفتار ڈمپر سڑک سے اتر کر خیردین پر اُلٹ گیا جس سے موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی تاہم بعد ازاں کرینوں کے ذریعے ڈمپر اٹھا کر اس کی باڈی نکالی گئی پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ڈمپر قبضے میں لے لیا ہے جبکہ ڈبل ون ڈبل ٹو نے مطوفی ناش سیویل ہسپتال منتقل کر دی ہے گیپ کو کے واجبات کی عدم ادائیگی ریلوے سٹیشن وزیر آباد کی بجلی منکتے ستر لاکھ روپے کے واجبات بکایا ہیں گیپ کو حکام ریلوے آپریشن متاثر ہونے کا خطشہ ریلوے آپریشن بیٹ فری بیک اپ پر چلائے جا رہا ہے چند گھنٹوں کے بیک اپ کے بعد آپریشن متاثر ہونے کا خطشہ ہے ریلوے حکام بیٹ فریوں کے ختم ہونے پر آپریشن پائلٹ سسٹم پر منتقل کر کے چلانے کی کوشش کی جائے گی گرمی کی شدہ سے مسافروں ریلوے ملازمن کو شدید مشکلات کا سامنا ریزرویشن سسٹم بھی متاثر ہو کر رہ گیا ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ بجلی منکتے کرنے کے معاملے سے آلہ حکام کو آگاہ کر دیا ہے مزید احکامات کے منتظر ہیں بجلی کے بلو کے واجبات کی ادامہ دائیگی پر ریلوے اسٹیشن وزیر آباد دھونکل ہریپور اسٹیشن کی بجلی منکتے کی گئی ہے ریلوے آپریشن موتتل ہونے کا خطشہ ہے آلہ حکام کو آگاہ کر دیا ہے یہ کہنا ہے ریلوے انتظامیہ وزیر آباد کا وزیر آباد موٹر سائیکل سوار ڈاکووں کی دورانے ڈاکیٹی فائرنگ ڈپارٹمنٹل سٹور کو لوٹنے کے دوران مزہمت کی کوشش کرنے والے نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح دو ڈاکو نے نوجوان کو گولیاں ماری اور فرار ہو گئے واقعی کا مقدمہ تھانہ صدر وزیر آباد میں درج کر لیا گیا ہے وزیر آباد کے علاقے احمد نگر روڈ پر نواہی علاقہ خسڑے کا رہائشی نوجوان وسیم عظیم مہر اپنے قریبی عزیز کے ڈپارٹمنٹل سٹور پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں موٹر سائیکل سوار ملزمان ڈاکو نے ڈکیٹی کی گھر سے داخل ہو کر وہاں موجود افراد کو لوٹنے کی کوشش کی اسٹور میں موجود ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک ریاض کے قریبی عزیز اور سیلسمن 26 سالہ وسیم عظیم مہر کی جانب سے مضاہمت کرنے پر ملزمان ڈاکو نے فائرنگ کر دی جس سے نوجوان وسیم شدی زخمی ہوا اور اسپتال منتقل کرتے ہو جان بھاک ہو گیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح چانک ڈاکو نے فائرنگ کی اور موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے پولیس تھانہ صدر وزیر آباد نے ڈکیٹی کے دوران سندھ کامیاب کاروائی اس موقع پر ایس ایس پی ای وی ال سی عارف اسلم راؤ نے کہا کہ کراچی سے گاڑیاں چوری کر کے اندرون سندھ فروخت کرنے والے گروہ کا اہم ملزم گرفتار دو چوری شدہ ہائی روپ گاڑیاں برامت ای وی ال سی کلفٹن ڈیویجنس نے خفیہ اطلاپر ڈسٹرک سجاول سے ایک ملزم عثمان ولد محمد کی چھی کو گرفتار کر کے اس سے ایک تھانہ ڈیفینس کراچی کی سرکر شدہ دو سزوکی ہائی روپ برامت کی جبکہ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے اور اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار کاروائیاں جاری ہیں برامت شدہ گاڑیاں سلمال کان کے حوالے کی گئیں جنہوں نے ای وی ال سی کراچی پولیس کا شکریہ ادا کیا میری گاڑی چوری محل سے جنوری کی یارہ طریق کو شام کو ساتھ بڑی میں نے وان بھائی پہ پھوم گیا تھا اس کے بھائی ایوی خریشن پالوں نے ایت کلیفٹن پالوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے وہاں سے جا گاڑی میری برامت کی سجاول سے مجرم بھی ساتھ پکڑا میں بہت خوش ہوں ان پہ کلیفٹن پالوں نے ایوی پولیس کے تھیکیو سلام سلام علیکم میرے نام محمد نسیر میری گاڑی این ایم سی سے چھوڑی رہی تھی میں علاج کی سچلے میں اپنی پہلیے کو لگے گیا تھا وہاں سے جب واپس آیا تو گاڑی نہیں تھی میں نے من پائپ پہ کال کی اور پھر اس کے بعد میں نے بہت سانے کے اندر بھی اپا یادہ شروعی اور پھر ایوی ایل سی جو ایکس میں اس کی تبدون میں لگے گئی اور میری گاڑی دونے میں لگے گئی اور انہوں نے گاڑی بھی قبر کی میں الحمدللہ ایوی ایسی کا مشکور ہوں کہ انہیں دہائی محنت کے ساتھ اور مسختت کے ساتھ محنت لگن کے ساتھ جو نے میری گاڑی دونے دونے دروائی جزاکاللہ خیر و حسن جزاکاللہ